تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر اسلام کی تعلیمات تمام دنیا کے لوگوں کے لیے امن و سلامتی اور ہدایت کا پیغام ہے اسلام دین رحمت ہے دین امن و سلامتی ہے اور دنیا میں بسنے والے تمام جانداروں کے لیے رحمت ہے اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے وہ رب العالمین ہے کسی خاص طبقے کا رب نہیں ہے بلکہ کل عالم کا رب ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص طبقے خاص جماعت یا خاص گروہ کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ تمام دنیا والوں کے لیے رحمت ہے تمام عالموں کے لیے آپ کی تعلیم آپ کی ہدایات آپ کا درس اور آپ نے جو کچھ پیغام دیا وہ رحمت ہے پچھلے جمعہ کو میں نے قرابت داروں کے حقوق کے تعلق سے گفتگو کی تھی اور صلح رحمی کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی اسی طرح ہم جب اسلامی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو وہاں اس کا دائرہ اور بھی وسیع ملتا ہے اور اتنا وسیع ہے کہ دوسرے مذاہم میں جن کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام نے ہمیں خدمت خلق کی تعلیم دی ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت جہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اپنے بیوی بچوں کو حق ادا کریں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں اسی کے ساتھ ساتھ عام مخلوقات کے حقوق بھی ہم پر آئید ہوتے ہیں اور ان میں خاص طور پر وہ طبقہ جو کمزور ہے جو بے سہارا ہے جو غریب ہے اس کے حقوق اہل مال پر اور اہل بسات پر آئید ہوتے ہیں کتاب و سنت میں اس جانب بڑی توجہ دلائی گئی ہے اور اس جانب جو لوگ توجہ نہیں دیتے ان کے لئے وعیدیں ویان کی گئی ہیں جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کی ستر یا ساٹھ سے زیادہ برانچید ہیں شاخے ہیں اس میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید اور سب سے ادنا شاخ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا راستے میں کوئی بھی ایسی چیز جو تکلیف دے ہو جس سے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچتا ہو اسے ہٹا دینا یہ ایمان کا حصہ ہے آپ صرف اس سے ایک نکتے پر غور کر لیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام نے عام انسانوں کی تکلیف کو دور کرنا اور اس عمل کو اختیار کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا اسی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور اس کی دیکھ بھال اور اس کی کمزوریوں میں اس کا ساتھ دینا اس کا تعاون کرنا یہ کتنے بڑے عجر و ثواب کا کام ہے اسی لئے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے خیر الناس سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے نفع بخش ہو من ينفع الناس جو لوگوں کے لئے فائدے مند ہو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ایسا آدمی جس کی ذات سے مخصان پہنچتا ہو جس کی ذات لوگوں کے لئے تکلیف کا سبب بنتی ہو جس کی زبان اور جس کا عمل جس کے ہاتھ پیر لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث بنتے ہو وہ شخص اسلام کی نظر میں اچھا انسان نہیں ہے اسلام کی نظر میں اچھا انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لئے فائدے مند ہو لوگوں کے لئے مفید ہو لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کا فائدہ پہنچاتا فائدہ پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہیں فائدہ پہنچانے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کر لیں جس کو قرآن کریم نے کہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا بنی اسرائیل سے اللہ نے اہد کیا تھا اور ان سے اہد لے لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے والدین کی اطاعت و فرماورداری اور اس میں سلوک کرو گے ان کے ساتھ قرابتداروں کا حق ادا کرو مساکین اور یتامہ کے حقوق ادا کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات چیت کرو یہ فائدہ پہنچانے کی ایک بڑی صورت ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں گے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اچھے الفاظ کا استعمال کریں گے اچھا انداز گفتگو اختیار کریں گے تو لوگ آپ کے قریب آئے گے لوگ اس آدمی کو آپ سے فائدہ پہنچے گا آپ سے خیر کی بات پہنچے گی تو سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے نفع بخش ہو فائدے مند ہو اور یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت یہ انبیاء کا مشن رہا ہے آپ تمام انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ان کا یہ مشن ملے گا کہ وہ اللہ کے بندوں کی عام بندوں کی خدمت کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کا خیال لگتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے قرآن مجید میں سورہ قصص میں کہ جب وہ مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئیں پر بھیل لگی ہوئی لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے دو لڑکیاں کنارے کھڑی ہوئی انہوں نے ان سے پوچھا تم الگ کیوں کھڑی ہو کیا معاملہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ اتنی بڑی بھیل ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے ہم اس بھیل میں نہیں ہو سکتے اس لئے الگ کھڑے ہیں جب یہ سب پانی پلا لے گئے اپنے جانوروں کو تو ہم پھر اس کے بعد اپنے جانوروں کے لئے پانی لے گئے اور ہمارے والد بہت بڑھے آدمی ہیں وہ یہاں آنے کے لائق نہیں ہیں اس قابل نہیں ہیں بڑھاپے کی وجہ سے کہ یہاں آئیں تو موسیٰ علیہ السلام جوانی کا زمانہ تھا جوان تھے بلکل فوراً ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو لیا اور کھویں پر پہنچے اور ان کو پانی پلایا اور ان کے مشکیزوں کو بھر کر ان کے حوالے کیا تو یہ ہے خدمت خلق کمزوروں کی مدد کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے نزول کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور غارہ ہرا سے اتر کر آپ اپنے گھر آئے اور مائی خدیجہ سے آپ نے فرمایا کہ زم ملونی زم ملونی مجھ کو چادر اڑا دو مجھ کو کپڑا اڑا دو اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے آج ایک بہت عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے واقعے کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ مجھ کو ڈل لگ رہا خوف ہے کہیں میں زائے نہ ہو جاؤ تو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارہ سمندائی ہمت دلائی اور آپ سے فرمایا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدًا قسم ہے اللہ کی اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا اللہ تعالی آپ کو زائے نہیں کرے گا کیوں زائے نہیں کرے گا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں وہ صفات بیان کی ہیں کہ آپ کے اندر جو صفات ہیں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں والے انسان کو اللہ تعالی زائے نہیں کرتا ہے نبوت کا آخاد ہے بالکل مائی خدیجہ کو ابھی نبوت کے بارے میں پورا علم بھی نہیں ہے کیا معاملہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پندرہ سال کی رفاقت تھی پندرہ سال ہو گئے تھے نکاح ہوئے پندرہ سال ایک ساتھ زندگی گزر رہی تھی تو جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کی گواہی دی اور ان صفات کو بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی کہتی ہیں اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قرابتداری کا خیال لگتے ہیں رشتے داری کے حقوق ادا کرتے ہیں قرابتداروں کا خیال لگنا یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اللہ ایسے بندوں کی حفاظت کرتا ہے جو اپنے قرابتداروں کے حقوق ادا کرتے ہیں اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ آپ کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں بے سہارا لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ اور جو لاچار اور بے سہارا لوگ ہیں انہی کیلئے تو آپ کماتے ہیں جو کچھ آپ کماتے ہیں وہ آپ بے سہارا غریب لوگ کمزور لوگوں پر خرش کر دیتے ہیں ان کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں وَتَقْرِضَعِفُ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہتر تو مہمان آواز کوئی میں نے دیکھا نہیں آپ مہمان آواز ہیں مثالی مہمان آواز ہیں وَتُعِنُوا عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں حق کا کی معاملت کرنے والے ہیں جہاں کئی بھی کوئی حق بات ہوتی ہے آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں یہ پانچ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی وَفَمَا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدَا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک عالم کے پاس گئیں ورقہ بن نوفل ان کے چچادات بھائی تھے اور وہ عیسائی تھے تورات کا ترجمہ کرتے تھے عربی دبان میں عبرانی سے بڑے عالم تھے اپنے وقت کے ان کے پاس لے گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوتا تھا موسیٰ پر اللہ کے احکام لے کر آتا تھا یہ وہی فرشتہ ہے بشارت ہو آپ کو خوشخبری ہو آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے اعلان کیا اظہار کیا کہ آپ کو مبارک ہو آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے اپنا پیغام سنانے کے لیے اور اپنا دین پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان کی گئیں جن میں خدمت خلق کا ذکر ہے لوگوں کی خدمت کا ذکر ہے اسی طرح احادیث میں کئی واقعات ہیں ایک واقعہ ایک فاہشہ عورت کا بیان کیا گیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غفر لئمرات مومست مرد بکلب على رأس رکی جلہث قال قاد کاد یقتلہ العطش فنزعت خفہا فاوثقتہ بخماریہا فنزعت من الماء فغفر لہا بذالک ایک فاہشہ عورت کا گزر ایک کتے پر ہوا کوئے کے قریب ایک کتہ کھڑا ہوا تھا اور ہاں پر رہا تھا پیاس کے مالے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس ہی اب مر جائے گا اس عورت نے اپنا موزہ اتارا چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تھی اسے اتارا اور اپنے دپٹے میں باندھ کر کوئے میں ڈالا اور کوئے سے پانی نکال کر اس ہاپتے کاپتے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی عمل کی وجہ سے وہ عورت بخشی گئی فاہشہ عورت تھی کوئی صورت نہیں تھی اس کی بخشش کی لیکن اللہ کی رحمت دیکھئے کہ ایک اللہ کی مخلوق کو اس نے سہارا دیا اس پیاسے کتے کو پانی پلایا یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو معاف کر دیا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تو خدمت خلق اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اور اللہ کی زمین پر بسنے والی مخلوق کی خدمت کرنا یہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے کتنا بڑا عمل ہے یہ جانور کا ذکر ہے اور یہ اسلام ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے ترغیب دیتا ہے کہیں تاقید ہوتی ہے تو انسانوں کی بات تو بہت بڑی ہے کہ انسان انسان کی مدد کرے انسان انسان کے ساتھ کام آئے اور انسان انسان کی ضرورتوں میں اس کی ضرورتیں پوری کرے آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں جو ہمارے اس ملک میں بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں گرمی کے موسم میں پانی پلاتے ہیں مریضوں کا علاج کراتے ہیں بے پڑھے لوگوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں بے گھر لوگوں کو گھروں کا انتظام کر کے دیتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں بہت سی انجمنے ہیں بہت سی سوسائٹیز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان میں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ نظر آئے جبکہ یہ کام ہمارے ہیں ہمارا دین ہمیں اس کی تاقید کرتا ہے ترغیب دلاتا ہے اور اس پر عجر و ثواب کا اعلان کرتا ہے اور اس سے روبردانی کرنے والوں کو وعیدے سنائی گئی ہیں لیکن آج ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے ہم لاکھوں لاکھوں روپیہ ایسے کاموں میں خرش کر دیتے ہیں کہ جہاں ضرورت نہیں ہے لیکن صرف اپنی ناموری کے لیے اور اپنی تعریف کے لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں واہ کیا اندہ کھانا ہے کیا ڈیکوریشن ہے کیا صاحب کتنی ڈشیں ہیں تعریف ہو رہی ہیں بہت اندہ صاحب لیکن یہی صاحب اگر ان سے آپ کہیں کہ کہیں پانی کی سبیل لگوا دیں تو کاروبار کے مندہ ہونے کا حضر پیش کریں گے اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ پانچ غریب بچوں کی فیس جمع کر دیں پانچ غریب بچوں کو پڑھا دیں تو اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں گے اگر آپ اس طرح کے لوگوں سے کہیں کہ صاحب فلا جگہ آپ ٹیوب ویل کا انتظام کر دیں بہت سارے لوگوں کی پانی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس علاقے میں اگر ایک ٹیوب ویل لگ جائے گا تو ان کے لئے پانی کا انتظام ہو جائے گا تو کئی طرح کے عذر پیش کریں گے تو یہ صورتحال ہے جہاں ہمارے معاشرے کی ہے ہم لوگوں کے لئے خیر بھلائی اور خیر کا کام نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے لئے نفع بخش نہیں بن رہے ہیں تو ہم کہاں سے بہترین لوگ ہو گئے ہم کہاں سے بہتر امت ہو گئے ہم کس طرح بہترین امت میں شمار ہوں گے میرے بھائیوں اس جانب خاص سوجوں کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے کہ ایک عورت جہنم میں چلی گئی ایک بلی کو نہ کھلانے کی وجہ سے اور باندھ کر رکھنے کی وجہ سے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ دَخَلَتِ مْرَاتُ النَّارِ فِي هِرَّتٍ رَوَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک عورت جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا اور اس کو کھانا نہیں دیا اسے کھولا بھی نہیں کہ وہ کھل جاتی تو زمین میں کچھ کھا پی لیتی کچھ کیڑے مکوڑے کھا لیتی اسے باندھ کر رکھا اس کو کھانا بھی نہیں دیا اس عمل کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے جس میں جنت کی بشارت ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے گھوم پھر رہا ہے جنت کیا عمل کیا تھا اس نے اس نے یہ عمل کیا تھا کہ ایک ایسا درخت جو راستے میں تھا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا اس درخت کو کاٹ دیا تھا اس نے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت عطا فرما دیا کتنا بڑا عمل کیا اس آدمی نے حالانکہ بظاہر معمولی ہیں لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری و مسلم کی روایت ہے یہ عن نبی ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخیه كان اللہ في حاجته ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ بها قربتا من قرب يوم القیامة ومن سطر مسلما سطرہ اللہ يوم القیامة نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کی مدد کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے جو اپنے ضرورت مند مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے اور جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپاتا ہے کتنی اہم حدیث ہے یہ اور کتنی اہم بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر نہیں کرتا اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اس کی مدد سے اپنے ہاتھ کو نہیں روکتا اور اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور جو کسی مسلمان کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ ایسے بندے کی پریشانیاں قیامت کے دن دور کرتا ہے کتنی اہم فضیلت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے لیکن آج اس خدمت خلق اور عام مخلوق الہی کی خدمت سے ہم لوگوں نے اپنا مو موڑا ہوا ہے اور ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے بہت بڑا میدان ہے یہ بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں اور آسان ہے کوئی مشکل نہیں دنیا میں کام کرنے والے لوگ اور بھلائی اور نیکی کا کام کرنے والے لوگ کس طرح کام کرتے ہیں ہمیں سمجھتے ہیں کہ صاحب دس بیس ہزار روپے بیق وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا کیسے نکالیں کیسے کریں گے حالات ایسے ہیں حالات ویسے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ان تمام کاموں کے لیے اپنے آپ کو منظم کر سکتا ہے میں آپ سے حرص کروں پرانے دور میں سہتالیس سے پہلے اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی پرانے لوگوں نے اس بات کو بیان کیا ہے اور آج بھی ہم اس کو کہیں کہیں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مدارس اسکول ایک مٹھی آٹے سے چلا کرتے تھے ایک مٹھی آٹے سے مدرسے چل جاتے تھے کیسے چلتے تھے لوگ اس علاقے کے گھروں میں گھڑے رکھوا دیتے تھے چھوٹے چھوٹے گھڑے رکھوا دیئے گھڑوں میں عورتوں سے کہہ دیا کہ جب آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مٹھی آٹا اس گھڑے میں ڈال دینا ہفتے بھر میں یا چار دن میں تین دن میں گھڑا بھر گیا اور ایک آدمی کو بھیجا وہاں سے اٹھوا لیا اور آٹا جمع ہو گیا اسی آٹے سے ایک مٹھی آٹے سے ادارے چلا کرتے تھے اور لوگ تعلیم حاصل کر کے نکل جائے کرتے تھے آج بھی ہم کر سکتے ہیں اور تاجروں کے لئے تو کوئی مشکل نہیں مسئلہ ہے ذہن بنانے کا کہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہم اللہ کے دین کے لئے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ نکالے آدم یہ سوچ لیتا ہے کہ زکاة میں دیتا ہوں بس کافی ہے نہیں وہ تو ایک فریضہ ہے آپ کو نکالنا ہی ہے سال میں ایک مرتبہ آپ کو اپنے مال کی زکاة دینی ہے وہ تو فریضہ ہے اس سے تو چھٹکارہ نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ روزانہ آپ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے کے لئے اپنے مال میں سے نکالے اور اس کے لئے ایک آسان طریقہ ہے آپ غور و فکر کریں میری اس دعوت پر کہ ہر شخص اپنی استطاعت اور اپنی سیل اور اپنی آمدنی کے حساب سے روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے الگ ڈال سکتا ہے چاہے ایک روپیہ ہو دس روپے ہو پانچ روپے ہو سو ہوں پچاس ہو جیسے آپ کی استطاعت آپ ایک طرف ڈالتے ہیں روزانہ شاملہ کہ یہ اللہ کے دین کے لئے ہے اللہ کے بندوں کے لئے ہیں جہاں ضرورت ہو کہ وہاں خرچ کریں دیکھئے آپ کے پاس اپنے آپ پیسے جمع ہو جائیں گے اور جب بھی کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے گا آپ کوئی عذر نہیں کریں گا آپ اٹھا کر اس کی مدد کر دے گا جب بھی کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے آئے گا تو اس طرح بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم میں بے شمال لوگ ہیں جو اپنے کپڑے ایسی ضائع کر دیتے ہیں کپڑے چھوٹے ہو گئے تنگ ہو گئے یا پرانے ہو گئے ان کپڑوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اور جب جمع ہو جائیں تو کسی بھی ضرورت مند غریب کو آپ کو کپڑے دے دیں اسے کپڑا پہنچ جائے گا ابھی سردی کا موسم کی آمد ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں بلکہ عام مخلوق اللہ کی کہ جن کے پاس گرم کپڑوں کا انتظام نہیں جن کے پاس لحاف نہیں جن کے پاس گدہ نہیں آپ ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میں دو آدمیوں کے لحاف کا انتظام کروں گا میں دو آدمیوں کے لئے کمبل کا انتظام کروں گا میں پانچ آدمیوں کے لئے کمبل کا انتظام کروں گا ہو جائے گا رامسا سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے لئے آپ کمبل کا انتظام کر سکتے ہیں لحاف کا انتظام کر سکتے ہیں تو کرنے والا ہونا چاہیے کہ کریں اور اس کا پھر نتیجہ بھی دیکھیں اللہ بے شمار برکتیں دیتا ہے بے شمار رحمتیں اس کی نادل ہوتی ہیں اور جب اللہ سے آدمی تجارت کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کئی گناہ زیادہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور میرے بھائیوں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے غریبوں یتیموں مساکین کی خدمت نہیں کرتے اور ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کے الوعیدے بیان کی قرآن کریم میں ایک جگہ بیان کیا گیا جب اس کا رب آزماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آزمائش کا ذکر کیا ہے یہاں دینے اور نعمتوں کا ذکر ہے نعمتیں دے کر بھی اللہ آزماتا ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی مجھے عزت سے نوازا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے تنگی سے رزق میں تنگی دے کر پریشانی دے کر تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے نہیں کل لا ہرگز نہیں بل لا تکرمون الیتیم وَلَا تَحَادُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ ایسا نہیں ہے تم نے تو یتیم کی عزت نہیں کی اور تم نے مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلائی تمہارے اس عمل کی وجہ سے تم پر تنگی آ رہی ہے تمہاری آدمائش ہو رہی ہے کل لا بل لا تکرمون الیتیم وَلَا تَحَادُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ تُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اللہ فرماتا ہے تم تو مردوں کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو والد کا انتقال ہو گیا کسی کو حصہ نہیں دے رہا ہے ایک یا دو قابض ہو گئے سارے مال پر دکان پر مکان پر مال پر دولت پر قابض ہو گئے کسی کا حصہ نہیں دے رہا ہے فرمایا وَتَأْكُلُونَ تُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا کہ مال جمع کرتا ہے سمیٹتا ہے میراث سمیٹ رہا ہے مردے کی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا ہے وَجَاءَ رَبُّكْ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارا پروردگار بھی آ جائے گا اور یہ زمین جو ہے ساری کوٹ کر ایک سار کر دی جائے گی تو تمہارا رب آ جائے گا اور فرشتے بھی صفے بان کر آئیں گے تب آدمی کو يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا اس وقت انسان کو يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الْذِكْرَا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي تب یاد آئے گا جو کچھ اس نے کیا ہے جو کچھ دنیا میں کر کے گیا ہے سارا نقشہ سامنے آ جائے گا سب کچھ یاد آ جائے گا تب کہے گا انسان کاش آج کے لئے میں نے کچھ بھیج دیا ہوتا آج کے لئے میں نے کوئی عمل کر لیا ہوتا آج کے لئے میں نے نیکیاں کمالی ہوتی تب انسان پشتائے گا پھر کچھ نہیں ہوگا پھر کوئی محلت نہیں دی جائے گی اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور قرآن کریم کی چند آیات ہیں جن میں جنتی لوگ سوال کریں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالو لم نکم من المسلین ولم نکم نتعم المسکین جنتی لوگ جنت میں ہوں گے جہنمی جہنم میں ہوں گے سوال کریں گے جہنم والوں سے مجرمین سے تمہیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا ہے ہمیں دیکھو ہم تو ہی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہیں جنت میں تمہیں جہنم میں کیوں بھیجا گیا ہے جواب آئے گا وہ ہم سب کے لئے نصیحت ہے سبق ہے عبرت ہے جہنمی جواب دیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لم نکم من المسلین ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے ولم نکم نتعم المسکین اور غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے مساکین کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے یہ جواب ہوگا اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ دے غریبوں کا سہارا بنیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کی رضا ملتی ہے جس کے ذریعے جہنم سے خلاصی ملتی ہے جس کے ذریعے جنت کا دخول آسان ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین